دار الحکومت ڈی سی کی مقامی حکومت کے قانون ساز ادارے کانسل آف دی ڈسٹرک آف کولمبیا کے مطابق اپریل سے اب تک تین ہزار سے زیادہ ایسے تارکین وطن ٹیکسس سے واشنگٹن پہنچے ہیں جن کے پاس سفری دستابیزات نہیں ہیں شہر پہنچنے والوں کے پاس تھہرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی واشنگٹن کے یونین اسٹیشن پر ہیں جہاں بسوں نے انہیں اتارا تھا یہ لوگ کئی کئی دن اپنے خاندان کے افراد کا انتظار کرتے ہیں یا رضاکاروں کا کہ وہ انہیں یہاں سے کسی دوسرے مقام منتقل کر دیں یا پھر انہیں نیو یورک یا شکاگو جیسے دوسرے شہروں کے لیے بس کے ٹکٹ دے دیں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ بھی دیں میں کام کرنا چاہتا ہوں اگر یہاں واشنگٹن میں کوئی مجھ سے کہے آپ کے سر پچھات ہوگی اور آپ کے پاس کام ہوگا تو میں یہی رہوں گا یونین سٹیشن پہنچنے والی بسوں میں سے ایک پر وینیزویلا کی تارکین وطن کا گروپ تھا جو پناہ کے خواہش مند ہیں انہوں نے مہینوں پہلے کولمبیا اور پاناما کے درمیان واقعے دیارین گیپ کے دشوار گزار علاقے کو چھوٹے بچوں کے ساتھ عبور کیا تھا انہوں نے خود کو امریکی سرحد پر حکام کے حوالے کر دیا جہاں ان کے بارے میں کاغذی کاروائی مکمل کرنے کے فوراں بعد ایک بس پر سوار کر دیا گیا اب وہ عدالت سے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ یونین سٹیشن پر ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا میں واشنگٹن کے لوگوں کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھا میکڈونلڈ کے ملازمین نے بھی ہمیں کھانا فراہم کیا سینٹرل امریکن ریسورس سینٹرل جیسی تنظیمیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو کچھ کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں میرے خیال میں اس وقت مسئلہ مقامی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امداد کا نہ ہونا ہے کیونکہ ہمارے پاس واشنگٹن میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم ان کو رکھ سکیں اگرچہ ہوملینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے ابھی تک اس صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے لیکن امریکی حکومت کا ایمیگریشن کے بارے میں یہ موقف برقرار ہے کہ لوگوں کو صرف اس صورت میں سفر کرنا چاہیے جب ان کے پاس ویزا ہو امریکی دارالحکومت میں پناہ فراہم کرنے والے مقامات یا شیلٹرز بھرے ہوئے ہیں لہٰذا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیمیں پہلے بچوں اور خواتین کی مدد کرتی ہیں اور پھر ٹکٹ خریدنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ تارکین وطن دوسرے شہروں کا رخ کر سکیں فیلحال کوئی نہیں جانتا کہ تارکین وطن سے بھری ہوئی مزید بسیں ٹیکسس کی سرحد سے واشنگٹن آئیں گی یا نہیں لیکن یہاں واشنگٹن میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ تارکین وطن کی آمد رک جائے گی لیکوپو لوزی کے ساتھ سادیا زیبرانجھا وائس آف امریکہ